تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سے پہر تین بجے طلب آپوزیشن لیڈر عمر ایو پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے جبکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن سے متعلق حکمت اعملی مرتب کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سے پہر تین بجے طلب کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے وقار سعید جی وقار اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل قومی اسمبلی میں پاکستان تریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جو مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ سپیر تین بجے طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں پاکستان تریک انصاف کے جو عراقینی قومی اسمبلی ہیں سنی اتحاد کونسل کے جو عراقینی قومی اسمبلی ہیں وہ شریک ہوں گے عمر یو بھی اس اجلاس کی صدارت کریں گے چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس اجلاس کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ پی ٹی اے کو دینے سے متعلق جو ہے وہ حکومت کوئی قرارداد لانے کی ارادہ رکھتی ہے تو اس حوالے سے پوزیشن نے بھی اسطف بندی کا فیصلہ کیا ہے اور تین بجے ہونے والے اجلاس میں وقاعدہ طور پر ایک مشترکہ حکمت عملی مرتب کی جائے گی جس میں جو ملک میں بڑھتی بھی بجلی کی قیمتیں ہیں اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو عراقینی جو عدا تنشید جلاز کا احوال بیان کرے تھے آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی